لمپی وائرس ایک ایسی تراثدی جس نے سموچے بھارت کو اپنی چپیٹ میں لیا ہوا ہے ایسی بیماری جو کرونا کے بعد بھارت میں آئی ہے اور اس نے پشووں میں کہہر دھا رکھا ہے آئیے آج اس بیماری کے بارے میں جانتے ہیں اور اس بیماری سے کیسے نپٹا جائے اس کا علاج بھی اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے تو بھینا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں لمپی سکن روگ کیا ہے لمپی سکن روگ ایک پرکار کی چیچک کی بیماری چھوٹی ماتا بڑی ماتا جسے ہم اپنے عام دیسی بھاشا میں کہہ دیتے ہیں یہ اسی کیٹیگری کے انترکت آتی ہیں اس بیماری میں گائیوں کے شریر کے اوپر چھوٹی چھوٹی گانٹھیں بن چاہتی ہیں جو باہر ابری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس پرکار سے کوئی فوڑا ہو گیا ہو کیا یہ وائرس کوئی نیا وائرس ہے یہ وائرس بہت زیادہ پرانا ہے یہ وائرس سن 1939 میں سب سے پہلے دکھشن افریقہ کے زامبیا کے ایک شہر میں پایا گیا تھا جہاں پر ہزاروں گائیوں کی موت ہو گئی تھی 2022 میں راجستان اور پنجاب کی گائیوں پر اس کا بہت زیادہ پرکوپ دیکھا گیا ہے آئیے جانتے ہیں اس بیماری کے کیا لکشن ہے آپ کے جانور کو 104 ڈگری سے اوپر بکھار آنا شروع ہو جائے ناک سے لار بہنی شروع ہو جائے آپ کا جانور کھانا پینا چھوڑ دے یا کم کھانا لگ جائے اور اس کی جو گانٹیں ہیں وہ 2 سے 4 سینٹی میٹر تک بڑھ جائیں تو یہ لمپی وائرس کے لکشن ہے لمپی وائرس کا علاج دیسی علاج موجود ہے جو آج میں آپ کو بتانے والا اس کے لئے سمپل سی چار چیزیں چاہیے 100 گرام گڑ 100 گرام دیتی گھی 50 گرام کالی مرچ اور 25 گرام حلطی اب کرنا کیا ہے ان سبھی چیزوں کو ملا لینا ہے اور ایک پیڑے کی شکل میں لے آنا ہے یعنی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لینا ہے اور یہ لڈو صبح شام صرف دو لڈو دینے ہیں ایک صبح اور ایک شام کو زیادہ مد دیجئے گا اکھی گرمی کا موسم ہے گرمی پڑ جائے گی جاندروں کو یہ ان کو دیجئے گا تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا جو پشو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا چند پشووں میں بخار نہیں اتر رہا ہے ان کے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نیم اور گلوئے کے پتے اگر وہ سیدھانی کھا رہے ہیں تو ان کو چارے میں ملا کر ان کو کھلا دیجئے ان جاندروں کا بخار بھی اتر جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی میرا صرف یہ ہی ادیش ہے کہ میرے کسان بھائی بھین جو اس بیماری سے ان کے پشو جو پیڑت ہیں ان کو جلدی سے جلدی اس کا علاج مل سکے اور وہ جلدی سے جلدی سوست ہو سکے آپ بھی اس میں ایک سہیوگ کر سکتے ہیں جو یہ میں نے دیسی دوائی آپ کو بتائی ہے اس دوائی کو آپ اپنے گھر میں بنائیے اس کے لڑو بنائیے اور روز دو پیڑے باہر اپنے گھر کے باہر رکھ دیجئے تاکہ کوئی پشو یا جانور اس کو کھائے گا تو اس سے نقصان تو کوئی نہیں ہے اس کی ایمونیٹی بڑھے گی اور اگر اس کو یہ بیماری ہو بھی رہی ہے تو وہ اس بیماری سے بھی ٹھیک ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو کرپیٹ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور نہ مر بھولیے گا دانے والا